تو آج میں دادر علاقے میں ہوں شیواجی پارک میں نے آپ کو بتایا ہے مشہور علاقہ ہے یہاں پہ لوگ بھی خوب ملتے اور دادر علاقے میں پارم پری کروپ سے شیو سینہ کا منسے کا یہ علاقہ رہا ہے لوگ اور زیادہ تر اس علاقے میں مولتا مراتھی لوگ بھی زیادہ رہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام ردے جادر ہے آپ ہی ادھر ہی رہتے ہیں یہی رہتا ہوں پاس دادر میں مراتھی لوگ زیادہ رہتے ہیں جہاں زیادہ رہتے ہیں ابھی تھوڑے گزراتی زیادہ بڑھ گئے دینے دینے ٹاؤر ساگے گزراتی لوگ بھی بڑھ گئے اس کے لئے ابھی مراتھی لوگ لیکن ہے بہت زیادہ ہے میجاریٹی انہیں کی ہے مراتھی لوگوں کی مراتھی لوگوں میں زیادہ کس پارٹی کا پچھلن ہے آج جگہ یہی تھا شیو سینہ تھا بالا صاحب تھا اور ابھی منسے کے راج صاحب ہے ہمارے تو دونوں کا ہی یہاں پر وزن دونوں کا ہی ہے سیو سینے کا اور منسے کا ابھی تھوڑا سیو سینے میں یہ سندھے گھٹ کی وجہ سے سینجاب کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیوائیڈ اینڈ رول ہو گئے لیکن فیر بھی لوگ یہاں پر بھی آج بھی تھاکرے پریور کو مانتے ہیں راج صاحب کو مانتے ہیں سب ہی کو مانتے ہیں اور یہاں پر مراتی لوگ ہیں تو ان کا تو سپورٹ ہی رہتا ہے ہمیشہ شندے صاحب ابھی دیکھو ایک نئی لڑائی پھر لگ رہے شروع شروع ہوگی سپریم کورٹ میں ہو گئی ایدار ویدان صاحبہ دیکش بول رہے کی نوٹیس دیا ہے بہت لوگ یہ اندازہ لگا رہے کہ شاید کچھ نیا گیم ہو ہاں بہت لوگ اندازہ لگا رہے لیکن کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ نوٹیس ملی ہے کتنے لوگوں کو پوچھا گیا تھا بڑے بڑے نیتاؤں کو پوچھا گیا رہے کہ ان کو نوٹیس ملے تو بڑے لہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کبھی نوٹیس ملے تو ابھی دیکھو یہ ویٹین ووچ کا گیم ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے سب کو کچھ نہ کچھ جیسے آپ ابھی نئی 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 نیوز دکھائیں گے تو لوگ کو پتا چل رہے گا تبھی دیکھو یہ کھیل یہ ہوا کہ اس پیکر نے صرف نوٹیس ہی نہیں دیا شندے گھٹ کو بولا ایک ہفتے کے اندر جواب دو اس سے ٹینشن ہوا ان کو انہوں نے کہا بھائی تھوڑا ٹائم بڑھاؤ اس کا اور ٹائم ملنا چاہیے آپ کو لگ رہا ہے شندے اور ان کے ساتھ ہی لوگوں کی صدستہ جا بھی سکتی ہے جا سکتی ہے نا سر جو رول سینڈ ریگولیشن میں جو بیٹھا ہے جو بیٹھا ہے وہ اس کے سب سے تو اگر جانا اگر رول سینڈ ریگولیشن کی سب سے جائے گا تو جائے گا ہی نا سر ابھی یہ اتنے دن سے کھیج گیا وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب پولٹیکل میں پریشر ہے اس کے لئے سب کچھ کھیج گیا ابھی عجید دادا جی کبھی پاس جوائنڈ ہونے کے بعد کچھ الگ نیوز چال ہو گئے نے تو اتنے دن تک یہ نیوز دبی دھی نا کہاں جی نیوز تھا ہی نہیں ہے تو آپ کو لگ رہا ہے عجید دادا ان شندے صاحب آؤٹ ہو سکتا ہے چانسے سے 40 60 50 30 کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایک بات بتائیے یہ جو یہ سب کھل جو ہوا ہے اس سے ادھو صاحب مجبوط ہوئے کی کمجور شرط پوار کمجور ہوئے کی مجبوط بی جی پی مجبوط ہوئی کی کمجور سر رہیہ آپ کو نا دو ازار چوبیس کا الیکشن ہو جائے گا نا اس میں آپ کو سب نرنے وہی پر مل جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کو تو ابھی جو ہوا یہ تین تین جن مل کے آئے ان کو کتنے لوگوں تو پسند ہی نہیں ہے ملدہ راج نیتی کو ایک دم گندہ مہارا شکری راج نیتی کو ایک دم گندہ کر دیا ہے سب لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ جو ہوا ہے ابھی عجید دادا جی شندے گھر پھر بی جے پی یہ سب لوگوں کو پسند نہیں ہے تو ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شرط پوار جی ان کا مجھے نہیں معلوم لیکن راج صاحب کو ان کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے راج صاحب تھاکری کو ان کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے کہ راج صاحب تھاکری ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو کسی کا جھوڑی نہیں ہے ایک بھی راج ہے کہ ان کے پاس کہاں جھوڑنا ہے سر آ سکتا ہے ان کی ضرورت بھی تو نہیں کسی سر لیکن ابھی ابھی ان کا وہی بول رہا ہوں نا دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں بہت فرق پڑے گا چلے 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 کی راج اور ادھو ایک بھی ہو سکتے ہیں ہاں ہاں مجھے میں تو چاہتا ہوں کہ ہو جائے کچھ نہ کچھ مہارا شکری کی راجنیتی میں الگ اپرابہ دکھائی دیں اور آپ بتائیے بولو کیا یہی آپ جو سن رہے تھے جو میں پوچھ رہا تھا مطلب میں سمجھا نہیں ہے آئیے بٹھئے آئیے ایسے ہی ہم راہ چلتے لوگوں سے چاہ پانی میدان کہیں کوئی بیٹھا مل جاتا ہم اس سے بات کی شروع کیونکہ عام لوگ کیا سوچتے یہ جو مہاراشت کی راجنیت چل رہی ہے ابھی دیکھو 11 جولائی آج اٹھارے جولائی تک بپکش کی بینگلور میں بیٹھک بھی ختم ہو جائے گی اور یہ سارے جگہ کے مانسون سیشن شروع ہو جائیں گے بیہار میں اگر کچھ کھیلا ہونا ہے وہ بھی ایک ہفتے کے اندر ہو جائے گا مہاراشت میں سرکار میں کون شامل ہوگا کون بھاگے گا یہ بھی ایک ہفتے میں ہو جائے گا اس لئے یہ ایک ہفتہ بہت ایمپورٹنٹ ہے موسم موسم تو خراب ہو رہا اتھار بھارت کا باہریش ہو رہی ادھر ہاں اور کھیلا ہو رہا ہے ایدھر مہاراشتروں میں مہاراشتروں میں کبھی کچھ بات کرنے ایسا ہے ہی نہیں یہ راج نیتی ایسی راج نیتی تو زندگی میں کبھی دیکھی نہیں اللہ آپ کی زندگی کتنے دن کریں زندگی کتنے زندگی اتنے زندگی ابھی عمر بھی اتنے ہی ہے آپ کو لگتے ہم لوگ یہاں یہاں کر کے مہاراشتروں میں بڑھا کان دکھائی دیتا ہے ممبئی ممبئی کا تو آدمی کبھی بڑھا ہوئے گا نہیں کیونکہ ممبئی میں اتنی جان ہے آج ایتنا رنگین بھی تو ہے رنگین میزہ سے ممبئی کا ممبئی میں آنے ہوگا ہر ایک آدمی جوان ہو جاتے ہیں درستال پیچھے چلا جاتے ہیں ایسا ہے تو یہ ہی بتائیے تو زندگی میں جو آپ نے راج نیت نہیں دیکھی تو گندی راج نیت کر کون رہا ہے یہ بتاؤ کیا بیجے پی والے ابھی سب کو دنیا کو دیکھ معلوم پڑ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بیجے پی والے سیدھی بات ہے ابھی پڑھانی صاحب نے جو کیا ہے چندے گھڑ آیا بعد میں آجی داد آئے برابر راج نیتے تو بیجے پی والی کر رہے ہیں اور کہ ان کو ابھی دو ہزار چووویس کا جو لکش ہے ان کو لگ رہا تھا کہ ہم اکیلے یہ مہارشتر میں کچھ کر نہیں پائیں گے کر کے انہوں نے مہارشتر میں مہارشتر میں کچھ کرتا تھا اس کے لئے انہوں نے کھلا کھل کے انہوں کو لے لیا کہ اس کو شندے جی کو لیا پھر دا جی دادا کو لیا پھر رائشتر وادی کے اوپر کتنے سارے آرک کیے تھے برشتہ چار کے ابھی سب پچھلے ہفتے میں ستتا ہوئی جون کو موڈی صاحب نے بولا تھا برشتہ چاری پارٹی آج تک ہم نے دیکھی نہیں ہے کر کے ہیں صحیح صحیح بولنے سے ڈر کے کیا تھا بولنے سے ڈر گئے نہیں ابھی بولتے ایک کرتے ایک تو وشواس کس کے اوپر کر رکھنے کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو آگے جا کے جنتا بھی موڈی جیر کا اور بی جیپی میں تو برشتہ چار نہیں ہے وہ ٹھیک پاتھی ہے ابھی کیا مال وہ ان لوگ ان کے پاس واشنگ ماشین ہے برشتہ چاری کو لو کو اندر ڈالو ساف ہوگے داریک مکہ منتری کرو جو ان کی طرح پاتا ہو چوٹا پوشٹ نہیں لیتا ہے دیکھو چناو سے پچھلے میں آپ کو ایک باتا داؤں کی اس میں بیچارے وہ بیجے کی آمدار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کو کنسا پت نہیں مل رہا ہے کچھ نہیں مل رہا ہے خالی وہ الیکشن لگنے کا اور چلو بھار سے اچھا ریڈیمنٹ ملتے ہیں اس کو لے لو اور اس کو مکہ منتری بنا دو شت یا پرچی شت لانے والے تھے سرکار ابھی کیا ہو گیا ان کا ابھی جو میرے کو دیا ویجے پی آمدار لوگوں پہ آ رہی ہے کہ وہ چوب چاپ بیٹھے چا کریں دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ای ڈی سی بی آئی تو ادھر زیادہ مطلب وہ لوگوں نے کرنے کا کیا پھر سب کچری وہ پکائیں گے اور کھائیں گے باہر والے ایسا ایسا ہو گیا نا تو ان کا نمبر کم پڑ گیا تھا ابھی جو بھی ہونے دو لیکن یہ بی جے پی والوں شت پرچی شت لانے والے اس کا کیا ہو گیا بی جے پی کا اس میں آپ بتاؤ دیش مہاراشت کی سب سے بڑی پارٹی ایک سو پانچ آمدار اس کے چنکے آئے تھے ادھر تھاکرے ان کے ساتھ یوتی میں جا کے چناؤں لڑے تھے یوتی توڑ دیا کرسی کے لیے زندگی بھار نسی پی اور کانگریس کے خلاف راجنید کی کورسی کے لیے ادھر تھاکرے نے یہ کام ٹھیک کیا ہم کو وہ کام ٹھیک کیا برابر نہیں کیا ہم کو اس کو لہنا دینا نہیں ہے آپ کو مطلب ہم نے آپ کو دونوں کو چنکے دیا تھا ابھی وہ کیا کرنے کا وہ تم کے اوپر ہے تمہارے اوپر ہے ابھی آنے والے الیکشن میں ہم دیکھیں گے ابھی نہیں بتائیں گے کیا کرنے کا کیا نہیں ہے وہ جو چناؤ لڑا تھا اور پبلک کو ووٹ ڈینے کو بولا تھا تو ہم نے آپ کو ووٹ ڈینے دیا ابھی تمہارے دونوں میں سے کیا اندر میس انڈرسٹیڈنگ ہو گئی وہ ہم کو تو معلوم نہیں ہے ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہو جو چناؤ سامنے آنے والا ہے ابھی بی ایم سی کا بھی چناؤ ہوگا ابھی آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے بی جے پی کو یا شرط پوار کو ادھر تھاکرے کو نقصان ہوگا یا کس کو فائدہ ہوگا منسے اور شیو سینہ کو فائدہ ہوگا باقی یہ سب بھار نکل جائیں گے اچھے ایک بات ہے کہ دادر میں اگر آپ بیٹھے ہیں بینہ مطلب کا ادھر سے ادھر سے آپ منسے اور راشتھاکرے کا نام ضرور گھوشاتے ہیں بینہ مطلب کیسا ہو گیا کیسا بینہ مطلب ہو گیا ڈرتے ہو گیا ڈرتے ہو گیا ڈرنے کا سوال ہی پائدہ نہیں ہوتا ہے میرے کوئی بات بتاؤ ہم بینہ مطلب وہ لوگوں کے نام کیوں لینا چاہے ہیں تو جن کے پارٹی میں بھی طاقت نہیں ہے نا منسے کے پاس ایسے آپ بول رہے ہیں ایسے آپ بول رہے ہیں طاقت نہیں ہے پورا ینگ جنریشن تو ان کے پاس ہی ہے تو نہ ہوگا پتا چلیا میرے بات سنو آج شیوائی پارک میں سمجھو کونسی بھی سبا ہوتی ہے تو پبلک تو آتا ہے نا سبا میں ٹھیک ہے ابھی وہ بات نہیں وہ ووٹ چاہتے ہیں وہ بڑا جدی آگے ہی ہے نا تھاکرہ ساپ کا گھر اچھا راش تھاکرہ کا گھر شیوہ 3 یہاں سے 10 12 گھر یہ ٹائم ابھی سب کو دیکھ لیں ابھی ہم راش تھاکرہ کو دیکھیں گے ایسا بھی ہوگی گا برابہ ایسا وہ کریں گی ہمیں ڈادر میں رہنا ہے تو راش تھاکرہ کہنا ہے یہ غلط ہے ڈادر میں رہنا ہے تو راش تھاکرہ کہنا ہے آپ کی بات بلکل غلط ہے ہم ان کو دلو جاسے چاہتے ہیں راشتہ کرنے جی کو بات کہہ رہا ہوں یار یہ پریم سے بھی ہو سکتا ہے پریم سے مطلب میں سمجھا نہیں پریم سے کیوں جو ہے وہ ہے جو ان کے جیسے نیتا ہوں لیے آپ دیکھیں ہم اٹھے ہو باگے باگے نہیں تو آپ بھاگی ہو رہے ابھی تک تو آپ سن رہے ہم کو کچھ کلینا دینا نہیں ہے سب لوگ کا دھندہ وہ دھندہ کر رہا ہے سب نیتا بھی دھندہ ہی کر رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کیا کرتا ہے اور میں سوالے 9 بجے جاتا ہوں اور شام کو چھے بجے سے کام کرتا ہوں میرے کو ایک سکوٹر لیتے ہو میں سوچتا ہوں دس بار کئی سے لوں اور سمجھ سوا کرتے کرتے لوگ اور اتنا پیسہ کئی ساتھ ہے لوگ کے بس آپ بتائیے نا آپ بولو ہوں ابھی میں کیا بولے گا اس میں کیا کومنٹ کر سکتا ہم لوگ ہم لوگ گریب لوگ سادے ہینٹو ماؤت ہے اس میں کیا کریں گے ہم لوگ وہ لوگ کا بزنس ہے وہ سب وہ چھوڑو وہ ادھا ادھا جائے گا وہ ادھا کھا اپنے کو لینا دینا ہے یہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ مومبائی اور مہاراست کے نیتاؤں کے پاس سیمپل سیمپل ایم ٹلنگ یوں آپ صویرے جاتے ہو ٹرین پکڑ کے سب کر کے کام کرتے ہو ڈھکے آتے ہو ایک سال کے بعد بھی آپ سوچتے ہو میرے کو سکوٹر لی نا ہے میرے کو سائکل لی نا ہے بچے نے کچھ بولا تو ٹینشن آ جاتا ہے اور یہ سمجھ سیوا کرنے کے بعد اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے وہ بریج دیلائی روڈ کا بریج وہ کب سے بند رہا ہے پاس چھے سال ہو گیا اس کو کتنا تکلیب ہوتا ہے لوگوں کو جانے کو آنے کو یہ سب ایشوز کیا ہے چھوڑو یہ سب پھر کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اپنا کام کرو انٹریسٹ ہم جو لوگ کہتے کی پولٹکس میں انٹریسٹ نہیں ہے ارے بھائی یہ روڈ یہ لائٹ یہ بجلی یہ ملٹی سٹوری بیلڈنگ یہ دادر کا جو انفراسٹرکچر یہ سب تو نیتا ہوں کہ ہاتھ میں ہی ہے بی ایم سی کے ہاتھ میں ان کو جانے ہاتھ میں ان کو نہیں لیکن آپ انٹریسٹ نہیں لوگے صحیح آدمی نہیں چونے کیا انٹریسٹ لوگے ہو آپ ایک ایک سٹیٹمنٹ کرو تو آپ سٹیٹمنٹ کرو آپ کے بیچے دو ایجنسی لگ جائے گی کون سٹیٹمنٹ کرے گا کون ایجنسی لگا دے گا ایجنسی نہیں نیسنس کچھ نہ کچھ ایشو نکالیں گے تمہارا کائی کو کس کام مہر کو نئی انٹریسٹ ہے سر جی یہ سب میں تھانکس موسیقی موسیقی